یوگیندر یادو اور پرشاند بھوشن کو پارٹی سے باہر نکالے جانے کو لے کر عام آدمی پارٹی کے ودھائکوں کو اپنے مکھیا کا انتظار ہے پارٹی کے اندر آئے بوونڈر کو روکنے اور پارٹی کے نقصان کرنے والوں کے خلاف ودھائکوں نے بھی اپنی کمر کا اصلی ہے آپ کی ودھائک کپل مشرہ نے دعویٰ کیا کہ پارٹی ویرودھی گتفیدیوں میں شامل ہونے والے نیتاؤں کے خلاف سخت کاروائی کے لیے سرسٹ میں سے 57 ودھائکوں نے ایک سمرتھن پتر تیار کیا ہے جسے سومبار کو کیجریبال کے آنے کے بعد انہیں سوپ دیا جائے گا اس سمرتھن پتر میں سپیکر ڈپٹی سپیکر سمیت کیابنٹ منتری شامل نہیں ہے وہیں سوتروں کی مطابق بجوازن سے آتھ کے ایمیلے کرنل دیویندر سہرابر اور تیمارپور سے پنکچ پشکر نے پتر میں ہستاکشور کرنے سے انکار کر دیا لگ بگ لگ بگ سبھی جن کے پاس ہم گئے ان کے آگئے ہیں ہمارے جو سینئر منتری ہیں ان کے پاس تو ہم نہیں گئے ہیں جیسے منیش جی گوپال جین لوگوں کے پاس نہیں گئے ہیں ارون جی کے لیے تو لکھے یہ لیٹر ویدان سبا کے ادھیاک چورپادیاک سمیدھانک پر بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی نہیں گئے ہیں باگی جن سے ملنے لگ بگ سب کے سکنے چرا چکے ہیں پچپن سبپن سے اوپر ہیں لگ بگ ستاوان اٹھاوان ابھی چل بھی رہی ہے پرکریا یوگیندر یادب اور پرشاند بھوشن کے پارٹی سے نکالے جانے کی ماملے میں کہ جیوال کی کیمرٹ منتری سندیت کمار نے ان دونوں کی بھوشی کا فیصلہ پارٹی کے کارکرتاؤں کو کرنے کی بات کہی یوگیندر اور پرشاند کے پی ایسی سے باہر نکالے جانے سے لے کر اس رنگ آپریشنز تک پارٹی کا کافی حد تک نقصان ہو چکا ہے تک سوال ہے مجھے لگتا ہے کہ اس پہ ہم لوگ کسی نسکرس اور سمادھان پر پہنچیں گے جرور پچھلا جو کچھ سمجھ رہا وہ ہم لوگوں کے لیے ایک سنکٹ کا سمجھ رہا یا کہہ لیجئے کہ جس طرح سے باتیں میڈیا میں آئیں جس طرح سے پرچار کیا گیا وہ اس سے ایک گلت سندیز گیا ہے پارٹی کے بارے میں تو نشچت روپ سے اس پہ ہم لوگ ایک گہن چنتن اور منتھن کر کے ایک نسکرس اور سمادھان تک پہنچیں گے ایسی میں آپ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ یہ جیوال پارٹی کے اندر چل رہے اس طوفان کو کس طریقے سے شانت کر رہے ہیں کیامرامین ودیادھر باریک کے ساتھ منو حرکیسری ٹوٹل نیوز دلی